السلام علیکم کلاس دیر سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کنسائنمنٹ کنسائنمنٹ کیا ہے کنسائنمنٹ ایک ایکٹ ہے جس میں ہم لوگ چیزوں کو سینڈ کرتے ہیں ایز آ آنر اپنے ایجنٹس کو اور ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سیل کرتے ہیں ہمارے بیہاف پہ تو کیا ہے کہ اس میں ہمارے بیہاف پہ کولیکٹ کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں تو کنسائنمنٹ میں دو پرسن جو میجر ہیں وہ کنسائنر اور کنسائنی ہیں تو آنر کو ہم کنسائنر بولتے ہیں اور جو ہمارا ایجنٹ ہوتا ہے جو کمیشن کے بیس پہ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کنسائنی بولتے ہیں تو بیٹا اگر ہم لوگ اس کو کنسائنمنٹ کو اور سیلز کو ڈیفرنشیئٹ کریں کہ ان دونوں کو ہم کس طرح بہت سٹورنٹس کے مائن میں یہ question آتا ہے کہ consignment کیا ہے اور sales کیا ہے ان دونوں میں difference کیا ہے ہم اس کو different points کے ساتھ اس کو differentiate کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ownership first ہمارے پاس آئے گی ownership ownership میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو جو consignment ہے اس میں ownership transfer نہیں ہوتی لیکن جو sales ہے اس میں ownership transfer ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس second point آتا ہے relationship تو consignment میں ہمارے پاس consigner اور consignee کا relation کیا ہے کہ consigner ایک principal ہے جو کہ اس کو order دے گا اور consignee agent ہے لیکن sales میں کیا ہوتا ہے کہ buyer جو ہے وہ debtor ہے sellers کا جب تک وہ چیزوں کو sale نہیں کر دیتا وہ credit accounts کے settlement نہیں ہو جاتی تب تک ان کا relation رہتا ہے پھر مٹا third چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے risk risk and damages risk and damages میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس consignee جو ہے وہ risk بھی اگر کرتا ہے تو consigner کی base پہ کرتا ہے اسے خود کچھ بھی pay نہیں کرنا پڑتا اگر اس کو کوئی loss ہوتا ہے تو وہ اس کو consigner pay کر دیتا ہے لیکن sales کے point of view سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہے اس میں buyer کو last year کرنا پڑتا ہے پھر بیٹا آپ کے پاس four point اگر ہم دیکھیں کہ return of goods کے معاملے میں کیا ہوگا return of goods میں ہم لوگ دیکھیں تو جو consignment ہے اس میں consignee consigner کو چیزیں واپس کر دیتا ہے اگر وہ sale نہیں ہوتی لیکن اگر یہی چیزیں buyer کے پاس ہوں تو بہت سے معاملات میں generally ہم کہتے ہیں کہ یہ پاپس نہیں ہوتی ہے پھر اگر ہم لوگ ایک اور point کو discuss کر رہی ہیں ہمارے پاس آتا ہے expenses آ جاتے ہیں تو expenses ہمارے پاس after delivery کس کو bear کرنے پڑتے ہیں consignee کو یہاں پہ پھر بھی consignment میں expense bear نہیں کرنے پڑتے کیونکہ وہ سارے کے سارے consigner pay کرے گا لیکن پڑتے ہیں اس کو سارے expenses pay کرنے پڑیں گے after delivery لیکن six point ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کے بس documents کون سے ہوتے ہیں جو ہم نے forward کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس آئیں گے forwarding documents forwarding documents میں کیا ہوتا ہے کہ consignment ہے consignment میں performa invoice ہوتا ہے جس میں سارے ڈیٹیل چیزوں کی given ہوتی ہے لیکن sales میں invoice ہے یعنی اس کی quantity اس کی price اور اس میں profit وغیرہ سب کچھ ان کے load ہوتا ہے total sale price mention ہوتی ہے یہ ان کا difference ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کو students کو اس میں problems آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ consign کی book میں entry کیا ہوگی اور consignors کی book میں entries کیا ہوگی بہت سٹوڈنٹ سے اس کو mix کر دیتے ہیں تو اگر ہم لوگ ایک چیز کو mind میں رکھ لیں کہ consignment ایک expense ہے تب تک expense ہے جب تک ہم اس کو sale نہیں کر دیتے یہ ہمارا جب expense increase ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو debit کر دی جاتے ہیں تو پھر بیٹا ہم لوگ کے پاس consignor اپنی book الگ بناتا ہے consigne اپنی book الگ بناتا ہے کیونکہ consignor نے different consignors کو اپنے چیزیں بیجنی ہوتی ہیں اس لئے ہر ایک record اپنے پاس رکھتا ہے جسے ہم لوگ اس اسی طرح consignor جو ہے وہ بھی اپنے پاس books کو maintain کرتا ہے اس نے بھی different لوگوں کی چیزیں sale کرنی ہوتی ہے different owners کی چیزوں کو sale کرنا ہوتی ان سے commission لینا ہوتی ہے اس لئے وہ ہر ایک کے لیے الگ سے book تیار کرتا ہے اور اپنے پاس record maintain کرتا ہے لیکن بکس میں کس کس چیز کو record کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی اگر ہم لوگ دیکھیں جی تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ consignor اور consigne اپنی book میں کس کس چیز کو record کریں گے تو سب سے پہلے point ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ consignor ہے on sending goods to consigne consignment account کو credit کرے گا تو consignment account کو وہ کیوں debit کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے expense بن جاتا ہے یہ تب تک اس کی cost پڑتی جائے جب تک یہ sale نہیں ہو جاتی اور اس لیے جب بھی consigne کوئی expense pay کرتا ہے consignor کے بحاف پہ تو consignor اپنی book میں consignment کو debit کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس کا record consignor اپنی book میں نہیں رکھنا میں نے ان کو اکٹھا کر کے اس لیے آپ کے سامنے لائے کہ آپ لوگ دیکھیں کیا جو چیز کو یہ record کرتا ہے کیا اس کو consignor بھی record کرتا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر expenses consignor پی کر رہے تو کس کے بھی حاف پہ پی کر رہے consignor کے بھی حاف پہ تو میں نے جیسا آپ بتایا کہ جب بھی expenses پی ہوں گے consignor consignment کو debit کرتا جائے گا تو یہاں پہ بھی consignment debit ہوئی ہے اور consignor credit ہوا ہے تو اس کا record consignor نے اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ اس نے پیسے consignor سے recover کرنا ہے تو consignor جو ہے وہ record کرتا consignor کو یہ debit کرے گا اور cash کو credit کیوں اس نے debit کیا کیونکہ اس کو debit کر رہا ہے اور cash کی payment کر رہا ہے اس لئے اس کو credit کر رہا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے expenses paid by consignor جو expenses consignor pay کرتا ہے تو اس کی بھی ہم لوگ recording کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی recording کریں گے consignment account debit اور bank account اگر وہ check کے through کر رہا ہے تو ہم bank لکھیں گے اگر cash کر رہا ہے تو ہم cash لکھیں گے تو اس لئے دونوں کو mention کیا ہے تاکہ یہ چیز clear ہو جائے کہ check وہ mention کر دے تو ہم bank credit کر دے لیکن اس کا effect ہمارے پاس consigny کی book میں نہیں ہوتا وہ اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس نے خود سے ہی اس چیز کو بیجنے سے پہلے پہلے بائی ہینڈ expenses بے کی ہیں اس لئے اس کا consigny کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس نے اسے اپنی book میں record کر لیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ consigny جو ہے وہ advance میں payment کر دیتا ہے اب اس کے پاس چیزیں نہیں پہنچتی لیکن وہ کچھ payment کر دیتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو receive کر لے compulsory نہیں ہے یہ depend کرتا ہے consigny pay کرے advance میں یا نہ کرے تو اگر وہ by chance pay کر دیتا ہے advance میں تو consignor اس record کرتا ہے ہمارے بھی payment کی ہے تو ہم اس کو credit کر رہے ہیں consign کی کرتا ہے اس کی وضع سے انکریز ہوئے ہیں consignor کی وضع سے اس لیے expense انکریز ہو تو وہ debit ہوتا ہے اس نے debit کی ہے اور cash اس نے pay کی ہے asset ہے ڈگریز ہوا تو credit ہو گیا 5 آپ کے پوائنٹ ہے اگر وہ bill of exchange کو advance میں receive کر لیتا ہے تو پھر کیا affect ہوگا bill receivable account debit اور consign account credit یہ consignor اپنی بک میں record رکھتا ہے کیونکہ جب یہ bill اس کو بنا کے consign کو بیٹا ہے تو consign اس کو accept کرتا ہے پھر consign بھی اس کا record اپنے پاس maintain کرے گا وہ اپنے پاس اس کی recording کرے گا وہ بھی consignor کو debit کرے گا اور bill payable کو credit کیونکہ وہ agree ہے کہ bill کو pay کرے گا اس نے liability بنا لیا ہے اس نے کو credit کر دیا اس نے bill کو sign کر کے consignor کو واپس پیجنا ہوتا اور bill جو ہے وہ consignor receive کر لیتا ہے agreement ہو جاتا ہے کہ consignor پیسے pay کرے گا اس نے bill receive کر لیا اور اس نے debit کر دیا اور consignor کو credit کر دیا تو six point آپ کے پاس payment of expenses bond by consignor اگر consignor کو expenses ایسے pay کرتا ہے جو اسی سے related ہیں تو consignor کی book میں اس کا کوئی بھی record نہیں رکھا جاتا کیونکہ یہ consignor نے حد سے pay کی ہے اپنے کسی کام کے لیے پی کی ہیں تو اسی کی book میں اس کی recording ہوتی ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں expense account debit اور cash account credit سیونتھ پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے جس میں ہے sale of goods for cash by consignee کیونکہ چیزیں جیسا کہ بہلے بتایا consignor نے consignee کو send کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کی recording جب وہ کرتا ہے تو وہ جب sale کرے گا تو اس کو کنسائنر ریکارڈ کرے گا وہ لکھے گا consignee کو debit کر دے گا کیونکہ اس نے چیزیں اس سے ساری لی تھی اب یہ اس کا debtor بن گیا ہے اس سے اس نے ساری payment ریسیو کرنی ہے اب consignment کو credit کر دے گا کیونکہ اب یہ sale ہو گی ہے اب اس کی وجہ سے مزید expenses نہیں اس کو بیئر کرنے پڑیں گے اس لئے اس نے credit کر دیا اور جو کنسائنی نے direct sale کیا اس کے پاس cash آیا اگر تو for cash کر رہا ہے تو cash account کو debit کرے گا اس نے پیسے دینے کس کنسائنر کو اس طرح اس کے لئے liability increase ہوگی اس ہے کہ اگر کنسائنر کے expenses ہیں وہ ہو جائیں تو ہم کنسائنمنٹ account میں تو اس کا کوئی effect نہیں کرتے نہ ہی کنسائنی اس کا effect کرتا ہے کیونکہ اس کے اپنے ذاتی expenses ہیں اس کا کنسائنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے commission on sale for consigning ہم لوگ جو چیزیں کنسائنی اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کسی کی چیز کو sale کر رہے ہیں تو ہم کبھی بھی profit کے بغیر commission کے بغیر اس کو sale نہیں کرتے ہمارے پاس اس کی definition بھی یہی ہوتی ہے کہ consignment ایک ایسا act ہے جس میں consigne commission based کے لیے چیزوں کو sale کرنے کے لیے ان کو collect کرنے کے لیے ان کو store کرنے کے لیے agree ہوتا ہے تو اس لئے commission جب ہم pay کرتے ہیں وہ sale price پہ کرتے ہیں ہم sale جو بھی percentage given ہوتی ہے تو ہم لوگ sale کی percentage لے کے اس کو ہم record کرتے ہیں تو commission کی بعد سے مجھے یاد آیا کہ اگر question میں bad debts given ہو اور آپ کو deal credit commission available ہو تو آپ لوگوں نے bad debts کی record نہیں کرنا کیونکہ deal credit commission ہوتی ہی اس لیے ہے اس کو پہلے ہی اتنی amount as a commission pay کر دی جائے تو اس لیے پھر اس کو ہم اس ہی ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں تو commission کے لیے کیا ہے کہ پھر expense بڑا consignment pay تو consignment debit اور کس کو pay کرنی ہے consigne کو liability increase ہوئی تو consigne credit اس کے بعد consigne اپنی book میں کیا کرتا ہے اس نے پیسے کس سے لینے ہے consignor سے لینے ہے وہ consignor کو debit کر لے گا اور commission کو credit کر دے گا پھر آپ کے پاس آتا ہے اگر goods taken by consigne for personal use اگر وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں لیتا ہے تو ہمارے پاس consignor کی book پہ کیا effect ہوگا consigne کی book پہ کیا effect ہوگا تو consignor کیا کرتا ہے جب کہ اب چیزیں اس نے حریدی ہیں consigne نے حریدی ہیں حرچ برداش نہیں کرنا پڑے گا اس سے credit کر دیا پھر آپ کے پاس purchases ہیں debit ہوگئی expense ہے expense increase ہوا تو debit اور پیسے کس کو pay کرنے consignor کو تو liability increase ہوگی تو consignor account credit ہو جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ concept بنایا ہو ہے کہ جو چیز آرہی ہے وہ debit ہے جو جہا رہی ہے وہ credit ہے جبکہ اگر آپ لوگ خود اس کو search out کرو تو یہ کہیں بھی آپ کو ایسی statement books پہ لکھے نہیں ملتی نہ ہی یہ completely اس کے اکاؤنٹنگ کے اوپر apply ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ لوگ concepts کی طرف آیا کریں ان کو سمجھ نی کی کوشش کیا کریں تو اگر آپ کو profit ہوتا ہے تو consignment account کو debit کرتے ہیں profit and loss account credit کر دیتے ہیں consignment کی book میں ٹھیک ہے اسے میں نے اس کو یہاں پہ 10 point لکھا ہے کہ consignment کی book میں یہ effect ہوگا consignment profit کو اپنے پاس mention نہیں کرتا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے جو total amount بچ جاتی ہے مطلب جتنے بھی expenses ہوئے ہیں ان کو debit side پہ لکھتا ہے اور sale کو اس کے account credit side پہ لکھتا ہے اگر expenses less than sale ہوں تو پھر ہمارے پاس profit آتا ہے جو اس نے transfer کرنا ہوتا ہے consignment کو تو اس کو record کرتا ہے consignment کو debit کر دیتا ہے اور bank account credit ہے اس لئے credit ہوتا ہے اس لئے credit ہوگا تو آپ کے جو ہے اس جب reduce ہوگا تو credit ہو جائے گا اور consignment کو اس لئے debit کر دیا کہ اس کو payment ہو گئی ہے ہم اس پہلے سب جگہوں پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو credit کیا means کہ ہم liability کو increase کر رہے ہیں جب ہم اس کے بحاو پہ سیل کیا ہے تو ہم لوگ اس کو credit کر رہے ہیں لائی بلیٹی increase کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے اس commission لینی تھی تو ہم in cash کرتے ہیں تو ہم cash کو credit کریں گے اب consignor اپنی book میں کیا کرے گا وہ bank account کو debit کرے گا اگر ان cash form receive کر رہے تو cash account debit کرے گا اور consignor account credit کرے گا تو یہ ہمارے کچھ concepts ہیں ابھی اور بھی اس میں ہے جیسے unsold stock remaining stock جو ہم نے find out کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارا stock unsold ہوتا ہے consignor وہ سارا stock واپس بھی دیتا ہے consignor اپنی book میں اس کا record کیوں نہیں رکھتا کیونکہ جب اس نے receive کیا اس نے تب اس کا record نہیں رکھا تو واپس کرتے وقت بھی اس کا record maintain نہیں کرتا اب اگر damages ہوئی ہیں کچھ loss ہوا ہے تو کون کرنا loss of stock debit consignment account credit اسی طرح insurance claim consignor کرتا ہے تو کہاں سے کرے گا وہ بینک سے کرتا ہے insurance company جو ہے اس کو record کرے گا bank account cash account insurance company account debit loss of stock credit جب اس کو insurance کی amount recover ہو گی اس کے بعد آپ کے پاس ستائے کہ اگر جو سیل پروسیڈ آف ڈیمیج جو ہمارے پاس گوڈز جو ڈیمیج ہو گئی ہیں اگر ہمیں اس کی سائنی ہمارا اس کو سیل کر دیتا اس کی amount ہمیں recover ہوتی ہے تو جتنی چیزیں سیل ہوتی ہیں اس کی ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں ہم کیا کریں کہ سیل کون کرتا ہے consigne تو consigne اپنے پاس اس کا record کرے گا cash account debit اس کے ساتھ میں نے mention کیا ہے کہ loss ہو رہا ہے جو اس کی recovery ہے تو اس کے لیے entry کیا ہوگی cash account debit اور consigne account credit کیونکہ اس نے پیسے receive کر لی لیکنے کس کنسائنر کو دینے ہے تو یہ کیا اپنے پاس recording کرے گا یہ consigne کو debit کر دے گا اور loss ریڈیوز ہو گیا پہلے وہ expense تھا انکریز ہوا تو debit کیا اب یہ ریڈیوز ہوا تو ہم لوگ credit کر دیں گے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو مزید questions میں ہم لوگ discuss کریں گے کہ ہم لوگ انہیں انسول سٹاک کو نکال نہ کیسے ہے ہمارا ایک انٹرو تھا اس چپٹر کا اور اب ہم اس کے questions سٹارٹ کریں گے اور مزید جو پوائنٹس ہیں ہم لوگ انشاءاللہ questions میں discuss کریں گے